اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے تو جناب آج پھر پلان بن گیا میرا جانے کا ارادہ بنا تھا کہ جناب آج میں کسی منڈی کا وزٹ کروں اور منڈی میں جناب لینے کا ارادہ بنا آ جو آج کے پھلوں کے سردار پھلوں کے بادشاہ کا لینے کا ارادہ بنا تھا میرا آموں کا تو میں نے سوچے چلے میں ویڈیو تو بنانے جا رہا ہوں تو ساتھ ساتھ آپ دوستوں کے لئے بھی ویڈیو بنا لوں تاکہ آپ لوگوں نے بھی اگر پھلوں کے بادشاہ کے خریداری کرنی ہے اس کو لینے تو آپ کا فائدہ ہو جائے تو جناب گاڑے سٹارٹ کی اور میں نکل پڑا منڈی کے لئے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو کانیلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو جوائن کریں چلے جی میں تھوڑے سی گاڑے کو دوڑا لیتا ہوں ویڈیو کو فاسٹ کر لیتا ہوں تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہوں تو جناب دیکھیں لہلہ ہاتے سرسبز کھیتوں کے درمیان سے گزرتا ہوں میں جا رہا ہوں آج سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی ہو جائے کوشش تو تھی میری آج کہ میں لائیو آؤں لیکن ایکچولی راستے میں جو ہے سگنل کی بڑی پرابلم تھی تو اس لئے میں لائیو نہیں آسکا تو میں نے سوچا کہ چلے ویڈیو ہی بنا لوں اور جناب یہ راستے سے گزر رہا ہوں دیکھیں بڑے بہترین اب تو جو سندھ کے روڑے ہیں وہ بڑے پیارے اور بڑے بہترین ہو چکے ہیں راستے میں جاتے جاتے اچانک جناب میری نظر جو ہے وہ اس گاڑی پر پڑی آپ دیکھیں یہاں پہ میں ویڈیو سلو کر رہا ہوں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے جب آپ اپنے گھروں سے نکلیں تو کائنڈلی اپنی گاڑی کے جو ٹائر ہوا وغیرہ وہ ہر چیز چیک کیا کریں تو یہ دیکھیں جناب اس گاڑی کا ٹائر ویڈیو پہ یہاں پہ میں سلو کر رہا ہوں یہاں پہ سلو کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں سے آسانی سے نظر آ جائے یہ ریڈ کلر کی میران ہے اس کا دیکھیں لیفٹ شیڈ کا ٹائر جو ہے وہ بہلکل جناب ٹیڑا ہوا پڑا ہے اور خدا نہ خاصتہ یہ کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتا ہے دعا اللہ تعالیٰ سے کہ جناب اس گاڑی میں موجود تمام مسافروں کو خیر و آفیہ سے ان کے گھر پہ لے کے جائے اس کے بعد جناب ویڈیو کو پھر تیز کر رہا ہوں فاسٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور یہ ویڈیو کنٹینو جارے رہے ہیں جناب یہ روڑ ہے یہ جا رہا ہے جناب بہراستہ ٹنڈو والا یار جا رہا ہے منڈے کی طرف جہاں پہ سب سے سستی منڈی میرے پوائنٹ اگو کے ساتھ یہ سندھ کی سب سے سستی منڈی ہے اور یہاں پہ سب سے بہترین جو وی آئی وی قسم کی عام وہ ملتے ہیں پھلوں کا بادشاہ جنہیں ہم کہا جاتا ہے جب عام جیسے مارکٹ میں آتا ہے تو جناب باقی جتنے بھی فروٹ ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں ٹیسٹ کے لیاتے سے نو ڈاؤٹ پاکستان کا جو عام ہے دنیا بھر میں مشہور ہے اور لوگ جناب اس کو پسند بھی کرتے ہیں ایکسپورٹ کوالٹی کا بھی عام ہوتا ہے لوگ بڑے پسند کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ کپ شبی کرتا جاتا ہوں گاڑی کو بھی تیز ویڈیو کو بھی تیز کر رہا ہوں تاں کہ آپ لوگوں کا ٹائمز آیا نہ ہو جناب یہ میرا پسندیدہ ترین روڈ ہے خوبصورت ترین روڈ ہے یہ ٹنڈو والا یار کے راستے میں روڈ آتا ہے انتہائی خوبصورت ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جناب جیسے ہم مری میں گھوم رہے ہوں ناران کاغان میں گھوم رہے ہوں دونوں سائیڈوں پر گرینری ہے وی ای پی کارپیٹڈ روڈ ہے خوبصورت روڈ ہے دل خوش ہو جاتا ہے اس روڈ کو دیکھتے ہوئے اور جناب یہاں سے پھر ویڈیو میں فاسٹ کر رہا ہوں تاں کہ آپ لوگوں کا پھر ٹائم بچ سکیں کہ لے کے باغات لگے ہیں اور سائیڈ پر مجھے لگ رہا ہے یہ کوئی فارم ہاؤس بن رہا ہے اور یہ فارم ہاؤس کا جو مین گیٹ ہے اس کی کنسٹرکشن کی جاری ہے ابھی انکمپلیٹ ہے ان فیوچر اگر یہ کمپلیٹ ہو ہوتا انشاءاللہ لازمی میں جناب اس پہ بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دوں گا جیسے ہم ٹنڈول آئی آر میں انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ شیڈ پہ جناب یہاں پہ دیکھیں بڑی شگر مل ہے یہاں پہ ٹنڈول آئی آر میں اور آج کل کیونکہ گنے کا سیزن نہیں ہے تو اس لئے یہاں پہ رشن ہی ہوتے ہیڈربائز یہاں پہ بڑی ٹرافک ہوتی یہ جناب ہم آگے وی آئی پی روڈ ہیڈربائٹو میر پرخواست روڈ انتہائی خوبصورت روڈ ہے پربیت مشرف کے بہترین کارناموں میں سے جناب کو یہ کارنامہ ہے کہ اس نے بہترین روڈ بنا دیا گرینری ہر طرف دونوں طرف گرینری ہے رائٹ لیفٹ گرینری دیکھیں خوبصورت روڈ بنا ہوا ہے گاڑیاں بہترین طریقے سے چٹھ رہی ہیں یہاں پہ میں ویڈیو فاسٹ کرتا ہوں اور جناب میں اب یہاں پہ میں نے سلوک کی ہے یہ جناب آج کی ہماری ڈیسٹینیشن ہے خواجہ سٹاپ جو ٹنڈو والا ہیار سے چھے کلومیٹر دور ہے صرف چھے کلومیٹر دور ہے ہیدر آباد سے بھی میر پرخواست سے بھی سانگھڑ سے کراچی سے آپ ایزیلی سٹاپ پہ آ سکتے ہیں یہ جناب ہم منڈی میں انٹر ہو گئے ہیں بہت بڑی یہاں پہ منڈی ہے پورے کا پورے آموں کے جو بھوریاں ہیں وہ لدھی ہوئی ہیں بہت بسی بڑی بہترین منڈی ہے یہ ابھی میں آپ کو جناب منڈی میں لے کے چلوں گا یہ جناب میں نے گھاڑی پارک کر دیا یہاں پہ گھاڑی لگا کتنے ہیں اس میں کتنے ہوتے ہیں اس میں بزن کتنا بزن کتنا بزن کتنا چار یا پنچ پیتی ہو تھا بزن ہوندو پنٹی کلو ہوندو پنٹی کلو موسیقا سبتو سبتو موسیقا اس مانڈی میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موقی فر کسن کا جو آم پڑھی رن کا یہاں بہقاعدہ بوڑی لگا یہ بولی سٹارٹ ہو چکی ہے سنیں دوسری نمبر سادہ سار یہ لیں جناب دوسری آمکہ پورا چینلس کے لوگ ہے جو فوٹی کیجی کا وہ پوری بیگ ہے وہ دے رہا ہے جس سیون ففٹی ساسو بچاس روپے میں اپروکسیمیٹلی انیس روپے پر کیجی پڑھ جاتا ہے بھائی اس سے سستہ آمکہ میں لے گا بتا دیں آپ ملے یہ جناب بہترین سندھری آمکہ جو پورا بیگ ہے یہ ففٹی سی سکٹی کیجی کا ہے یہ دے رہا ہے چوبیس سو روپے میں دیکھ سو روپے گے پر ایگ دے رہا ہے دیکھ سکٹی کی سرری نمبر سو روپے میں دیکھ سکٹے سکٹی کیجیب لوگ 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 ? ído اگر آپ کو پکی آم بھی مل جائیں گے اگر آپ نے پکی آم لینے آموں کی نشان نہیں اگر آپ کو کہتے ہیں شاکی اور دوسرے کو کہتے ہیں پالی شاکی مطلب جو شاک سے اتارے ہوتے ہیں درک سے پکے یہ اتارے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور دوسرا پالی جس کو یہ پال لگائی ہوتی ہے تو جی بیورز یہ دیکھیں کہ جناب یہ دے رہا ہے 380 روپے کی پیٹی ایک پوری پیٹی اس میں کم اس کم 10 کلو آب ہوتے ہیں 48 سوپے پر کیجی پکی اور لزیز آم پڑ جائیں گے موسیقا 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 کلو سوپے پرو tenthی کلو تو جی تو ویورز دکھیں گے ساڑھے نو سو روپے میں یہ فوٹی کیجی کا جو پورا بھائگ وہ دے رہے ہیں اپروکسمنٹی جو آپ کو پر کے جی ہم پڑ جائے گا جو کہ اس چوبیس روپے پر کے جی پڑ جائے گا جی تو ڈیر ویورز یہ وہ آمیں جناب جو میں نے لیے یہ انہیس سو روپے بتا رہے ہیں لیکن سو روپے اس میں ڈسکونٹ دیتا ہے یہ اٹھارہ سو روپے کا ہے تو ایک بیگ میں جو فیفٹی فائیو کیجی سے لے کے جو سکسٹی کیجی تک وہ آن رکھتے ہیں انہیس سو ! انہیس سو ٹھور چونٹ کرنے taxes موسیقی 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 جیڑیر بیورز یہ ہے جناب ہماری خریداری آمو کی جو مکمل ہوگی ہے پھلوں کے بادشاہ کو ہم نے جناب خرید لیا ہوا ہے یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو بیگ میں نے خرید دیا یہ ان کو پہلے کات کے دکھاتے ہوتے ہیں کے ان میں کیا کہ اس کے بعد ان کو دوبارہ سینیں گے یہاں پہ لوکلی جو یہ بندے سینے والے ہیں یہ کوئی زیادہ عجرت نہیں لیتے جس دس روپے آپ سے لیتے ہیں جہاں پہ آپ کی گاڑی کھڑی ہوتی وہاں تک آپ کو یہ جو ہے بیگ اس کو چھوڑ کے بھی آتے ہیں وہ دس روپے اس کے لے لیتے ہیں ٹوالٹی روپیز یا بیس روپے لیں گے آپ سے ٹوٹل اس کے سینے کے اور وہاں پہ آف روڈ گٹنے کے یہ آپ کی گاڑی تک جناب یہ چھوڑنے آ رہا ہے اور یہ آپ کی گاڑی تک چھوڑ کے جائے گا اور اس کے فوراں بعد دیکھیں کہ یہ آج کی ہماری خریداری ہے جو میں نے آج خریداری کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ میں نے چار بیت پریدے ہیں اس کے علاوہ دو مزید جو پکے ہوئے عام کے پیٹھیں ہیں وہ بھی خرید دیں گے کیونکہ ہم کچھیں پکے نہیں ہوئے تو ان کو پکانے کے لیے ایک خاص کا مسالہ ہوتا ہے اس کو چینز پوڑیا بھی کہا جاتا ہے یہ جہیں سے قریب ہی کسی پیسٹیسائیڈ کمپنی کی جو ہے نا دکان سے وہاں سے آپ کو مل جائیں گے اس کا طریقہ کر اس بھائی نے بتایا کہ اس کو لگانے کے کیا پانی سے لگانے کے پارے یا فون ہوتا ہے اور ایک پیٹھی میں کتنی لگانی پکے ہوئے یامبوں کی گھاڑی دیکھ کے دل جایا اور جناب نے پیچھے بیٹھا ہوا بندہ اس سے ریکوست کی ہمیں کہ ہمیں عام نے اس بندے نے ہمارے ریکوست کو بھول کی اور ہمیں جناب کی امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی انفرومیٹک ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو شیئر کریں کمٹس باکس میں کمٹس کریں کسی قسم کے اگر قویسٹن ہو تو کمٹس باکس میں مجھ سے قویسٹن کریں میں انشاءاللہ آپ کے قویسٹن کا آنسر دوں گا شکریہ 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 شکریہ